امثال ساتھوں باب اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ میرے فرمان کو بجالا اور زندہ رہ اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے حکمت سے کہے تُو میری بہن ہے اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے یعنی جھروں کے میں سے باہر نگاہ کی اور میں نے ایک بے اکل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا دن چھپے شام کے وقت رات کے اندھیرے اور تاریکی میں اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چالاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی وہ گوگائی اور خود سر ہے اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے ابھی وہ کوچوں میں ہے ابھی بازاروں میں اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھتی ہے سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیاء مو سے اس سے کہنے لگی سلامتی کی قربانی کے زبیحے مجھ پر فرض تھے آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں اسی لیے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں سو تو مجھے مل گیا میں نے اپنے پلنگ پر کامدار غلیچے اور مصر کے سوت کے دھاری دار کپڑے بچھائے ہیں میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دارچینی سے موتر کیا ہے آہ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں اس نے دور کا سفر کیا ہے وہ اپنے ساتھ روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل زبا ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے ہتا کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا سو اب اے میرے بیٹو میری سنو اور میرے موں کی باتوں پر توجہ کرو تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہو کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹڑیوں کو جاتا ہے بے گراہ